بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں تارگیٹ انفو چینل آج کل یہ بیس بہت زور و شور سے جاری ہے کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے جبکہ حالیہ دنوں میں یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں اور بہت سے عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹارگیٹ انفو کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو فوراں مل جائے اسی سے متعلق گزشتہ دنوں کامران خان نے عمران خان کا انٹریو کیا جس میں ان سے سوال کیا گیا کیا یو اے کی طرح پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے جس پر عمران خان نے اپنا وہی بیان دور آیا اور کہا جب تک فلسطین کو ان کا حق ان کی زمین نہیں ملتی تب تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسرائیل جیسا کوئی ملک دنیا میں موجود ہے عمران خان نے مزید کہا کہ انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے انسان سے اللہ نے جواب لینا ہے اللہ نے جواب لینا ہے کہ اس کے لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا اور تم اللہ کے بندوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان پر ظلم برابر کے شریک ہوئے جس سے صاحب ظاہر ہے کہ عمران خان کبھی بھی نہیں چاہے جتنا مرضی پاکستان کو لالج دیا جائے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جبکہ آہستہ آہستہ ڈیل آف سینچری کے تحت پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے لیکن پاکستان اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے جبکہ دوسری جانب اسرائیل امن معاہدے ہونے کے باوجود یو اے ای پر بروسہ نہیں کر رہا اور امریکہ یو اے ای ای ایف ٹھارٹی فائب کی ڈیل بھی روک دی ہے جس سے یو اے ای کو بڑا جٹکہ لگا ہے دوستو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ